اسلام علیکم میرے دوستو دوستو آج ہے بارہ فروری دو ہزار اکیس تو میں آج نرسری پہ گیا تھا ایک میں لائیا ہوں گائے کا گوبر ٹھیک ہے یہ بلکل ڈی کمپوز ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیسے یوز کریں گے کس طرح پودوں میں یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور ایک میں لائیا ہوں یہ پتھر چٹ کا پودا اس پہ بھی میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا ٹھیک ہے تو اگر کسی انسان کو کیڈنی میں سٹون ہے تو وہ بندہ یہ یوز کر سکتا ہے اس کے پتے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اس سے بھی کیڈنی کے جو سٹون ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں یہ دو چیزیں تیسری چیز ہے یہ انار کا پودا جو کہ میں لائیا ہوں نرسری سے اس کی آپ جڑے دیکھ سکتے ہیں زمین میں تھا گیا ہوا نیچے سے تو اب ہم اسے نکال کے لائیں میں نے اسے تھوڑا پانی دیا ہے اور اس کی جڑوں کو میں نے پانی میں ڈبو ہو کے رکھا ہوا تھا تو اس کے اب نئی گروز شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ اس کے نئے پتے آنے لگ گئے ہیں تو یہ تقریبا آٹھ چھے یا ساتھ فٹ کا پودا ہے جو کہ بارہ ہنتہ سنچی والے گملے میں لگا ہے تو اس کو میں نکال کے لگاؤں گا اپنی اس اٹھارہ انچی والے میں گملے میں جہاں پہ ابھی اناناس کا پودا لگا ہے اور اس کو میں نکالوں گا اور اس کو لگاؤں گا اس گملے میں تو یہ تھے میرے کچھ پودے جو کہ میں نئے لائے ہوں اس سال کے لیے کیونکہ یہ انار کا پودا ہے یہ کالا شتوت ہے انار کہہ رہا ہوں شتوت یہ کالا شتوت ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو شتوت لگیں گے وہ بھڑے بھڑے تقریبا پانچ پانچ چھے چھے انچ کے جو ہوتے ہیں شتوت کال ہے تو اس کو ہم لگائیں گے ٹھارہ انچی والے میں اس پہ بھی میں الگ ویڈیو بناؤں گا اس پہ بھی اور اس پہ بھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ بھڑے 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 بھڑے